بلکل جتنی زیادہ سردی ہوتی جاری ہے لاہور شہر میں اتنی ہی لاہور شہر کے جتنے بھی گھر ہیں وہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گیس پریشر بلکل نہ ہونے کے برابر ہے شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور ان میں سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ خواتین کو ہے خواتین جو کہ گھر میں اپنی جتنی بھی اموریں خانداری کرنی ہیں ان کو اس میں کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت میں لاہور کے گھر میں موجود ہوں ان کے کچن میں ہوں تو انہی کے پاس جاتی ہوں اور ان سے جانتی ہوں کہ آخرکار گیس کیا سوئی گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اور آ بھی رہی ہے تو کتنا پریشر ہے اسلام علیکم میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے نہیں جی بلکل گیس نہیں آ رہی صبح بلکہ سارا دن ہی گیس نہیں آتی ہم اس پریشانی میں اتنا پریشان ہے کہ بچوں کو ناشتہ کھانا بازاروں سے لالا کے دیتی ہیں اتنا اخراجات بڑھ گئی ہیں اچھا ابھی مجھے دکھائیے تو صحیح کہ گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جی یہ اس وقت چلانے کی کوشش کر رہی ہیں گیس کے بھئی کوئی ان کا چھولا جل جائے اور صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بن جائے ماچس کی تیلی جو ہے وہ جلا کر اوپر رکھ دی گئی ہے نہ تو گیس ہے اور نہ ہی جو چھولا ہے وہ جلے کا نام لے رہا ہے حواتین کافی ذرا پریشان ہیں اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے تو لگتا ہے جیسے کہ نایاب ہو گئی ہے گھروں میں گیس اور ساتھ میں سارے کے سارے کام جو ہیں وہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں پریشانیاں بڑھتی جاری ہیں لیکن سوئی گیس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے